سب کشتیاں جلادو جب ہم چھوٹے تھے نا تو پرائمریک حصے میں تھے تو یہ اردو کی ایک کہانی آتی تھی جس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ سب کشتیاں جلادو تارک بن زیاد اور جناب یہ حصہ مشہور ہے جی سپین میں سپین میں ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں جانے کے لیے جو ہے نا جاتے ہیں ہالیڈیز کرتے ہیں بڑی خوبصورت سا ملک ہے سپین تو بچپن میں ہمارا بڑا دل کرتا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ جائیں جہاں پہ تارک بن زیاد نے بولا کہ سب کشتیاں جلادو وہ جگہ جا کے دیکھیں کہ وہ کیسی جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے یہ حکم کیا تھا کہ کشتیاں جلادو تو جناب یہی وہ کنٹری ہے سپین بڑی خوبصورت سا ملک ہے لوگ ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں ہالیڈیز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کے لوگوں نے بھی یہ ہے نا سپین کا ریڈی میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی تو آپ جو میں آج ویڈیو اس کی میں کر رہی ہوں نا آپ کو آپ کے سامنے لے کے آئ فریلانسنگ کے حوالے سے اور جس نے اپنا کام کاربار کرنا ہے جس کو کوئی کام آتا ہے جیسے میں ہوں مجھے کوئی بیوٹی کے حوالے سے مجھے کوئی کام آتا ہے ٹھیک ہے میں نے وہ کرنا ہے یا میرے دماغ میں کوئی ہو رہا ہے کہ میں نے ٹیک بے بنانا ہے یا پھر میں نے ریسٹورانٹ بنانا ہے کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہے کام جو آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ جناب کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے فریلانسنگ پروگرام اور جناب جو ہے نا ورک پرمٹ یہ ایک کی کیٹیگری میں اس کو کا� سال میں آپ کو دوں گی ابھی جو ہے نا یہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیسے جو ہے نا ان لوگوں نے بتایا ہمیں گوگل پہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ جاری کی ہے اور وہاں بسائب انہوں نے ڈیٹیل بتایا بہت ہی لمبا پیج ہے بہت ہی بڑا پیج ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا میں آپ کو یہی سے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کون سا پرگرام ہے کیسے آپ نے یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے اگر اپنا کام کرنا ہے تو کیسے آ سکتے ہیں اگر اپنے فری لانسنگ کے حوالے سے آنا ہے تو آپ کیسے آ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل بتاتے چلیں گی اس ویڈیو میں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب آپ یہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے مطلب یہ کہ ایک سال کا یہ ویزا ہے اس کے بعد جب آپ سیٹل ہو جائیں گے جہاں پہ کام کرنا سٹارڈ ہو جائیں گے تو دو دو سال کا مزید ویزا آپ کو لگے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں کی نیشنلٹی ملے گی ایک سال کے بعد آپ اپنی فیملی یہاں پہ سپین میں بلا سکتے ہو اور جناب یہ بتاتے چلتے ہیں جی فل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں تو جس نے بھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر رہا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کوئی ویزا نہیں چاہیے آپ کو کسی کا سپانسرشپ نہیں چاہیے آپ نے خود کو سپانسر کرنا ہے تو بڑی ایزی یہاں پہ آ سکتے ہو جتنے بھی ڈاکومنٹس بتاؤں گی وہ سارے اریجنل ایک نمبر جو ہے نا اس کے جو ہے نا ہونے چاہیے تو آج میں جلدی جلدی سے آپ کو اس ویب سائٹ پہ لے کے چلتے ہوں اور ادھر ہی جا کے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہوں کیونکہ ڈیٹیل کافی زیادہ ہے میں بیچ بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی سی بتاؤں گی آپ نے آگے خود جو ہے نا وہ تفصیل سے پڑھ لینی ہے اس پروگرام کا نام ہے جی فری لانسنگ ان سپین ہاو ٹو بیکم اٹھ نومو یہ جناب سارا پروگرام ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو تری تین میلین لوگ جو ہے نا آلریڈی جہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو علاقہ ہے مطلب جو سپین ہے تو اس کی ٹوٹل بادی جو ہے نا یارہ میلین بتائی جاری ہے اور لیکن تری میلین فری لانسنگ آلریڈی کام جہاں پہ کر رہے ہیں نون جورپین کام کر سکتے ہیں جی آلریڈی جہاں مینچن ہے آپ گھر سے پڑھیں جو کہتے ہیں جی نہیں پاکستان کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں جی صرف انہی لوگوں کے لیے جو ہے نا کام ہے تو یہاں پہ ثبوت کے ساتھ میں آپ کو دے رہی ہوں کہ نون جورپین کام کر سکتے ہیں اس بندے کی جو ہے نا ریسپونس بیلڈی کیا ہے کہ سیلری اس کی جو ہے نا وہ بتائی جاری ہے پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں جناب آپ جو ہے نا وہ ایمازان پہ کام کر رہے ہیں یا دراز پہ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ آ کے آپ محنت کر کے تو زبردست قسم سے نا طریقے سے آپ یہاں پہ پیسے کما سکتے ہیں اور ایک سال کے بعد اپنی فیملی بھی یہاں پہ لے کے آ سکتے ہو جناب تو یہ پروگرام بہت ہی زبردست سا پروگرام ہے تو یہ نون جورپین ویزا ہے جناب جو ای ای کا میمبر نہیں ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ای ای کا میمبر نہیں ہے نا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے تو اسپین میں آکر آپ کو جناب دو سال کا جو ہے نا وہ ویزا لگ جائے گا پہلے ایک سال کا لگے گا پھر دو سال کی لگی گا ایک سال کے بعد آپ اپنی فیملی بلا سکتے ہو اور اس میں جو ڈاکومنٹس آپ کو لگنے ہیں وہ یہ ہیں کہ کریمنیل ریکارڈ آپ کا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی کریمنیل ریکارڈ آپ کا نہیں ہونا چاہیے میڈیکل جناب اگر میڈیکل جو ہےنا ریکارڈ آپ کا وہ ہونا چاہیے ایڈوکیشن آپ نے جو ایڈوکیشن حاصل کی ہے اس کے حساب سے وہ ہونا چاہیے سارا ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے ہیلتھ انشورنس جو ہےنا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تھوڑے سے بینک میں پیسے بھی ہونے چاہیے یہ آپ کو جو سامنے نظر آنا ہے مطلب یہ کہ جو کام نہیں کر سکتے آپ کے پاسپورٹ جو نا وہ اور اس کی کاپی اور جو نا فوٹو یہ چاہیے اور جناب جو یہ فری لانسنگ کا کام نہیں کر سکتے اس کو کیا کرنا چاہیے جناب یہاں پہ لکھا ہے یو پی ٹی اے سی آئی اے ای او پی اے یو اے ٹی اے اے ٹی اے یہ پروگرام ہے جناب اس میں شامل ہو جانا ہے اور خود کا کربار آکے آپ نے جم کے یہاں پہ آکے کام کرنا ہے ایک سال کام کریں گے جب یہاں پہ تھوڑے سیٹل ہو جائیں گے پھر اپنی فیملی کو بھی یہاں پہ سپین میں بلا سکتے ہو جو فری لانسنگ کا نہیں کر سکتے وہ اس میں شامل ہو جائیں ٹھیک ہے اور یہ مطلب یہ ڈبل گیم ہے یہ ڈبل جوہنا چیزیں یہ آپ کے لیے لے کے جناب آ رہے ہیں آپ کا اپنا وہاں پہ وکیل ہونا چاہیے کیونکہ ویزے کا پروسس ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ خود جوہنا یہ سارا ہینڈل نہیں کر سکو گے تو بہتر ہے جناب یہاں پہ نہ آکے آپ جوہنا اپنا وکیل کریں اور اس کے بات جناب یہاں پہ سکورٹی کا سسٹم بھی کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ سکورٹی کے لیے آپ نے تھوڑا سا پے کرنا ہوگا ظاہر اسی بات ہے جب آپ نے گھر میں رہنا ہے تو گھر کے کافی جو ڈیوز وغیرہ سارے ہوتے ہیں جب آپ وہاں کی سہولتیں یوز کرتے ہو تو آپ کو وہ چیزیں پے کرنی کرنی پڑتی ہے ٹیکسز کا یہاں پہ لکھا ہوئے آپ نے ٹیکس پے نہیں کرنا کیونکہ سٹارٹ پہ آپ نے جانے آپ کا جو ہے نا وہ سارا کام چھوٹے پے مانے پہ ہوتا ہے تو ظاہر اسی بات ہے چھوٹے پے مانے والے پہ ٹیکس لاغو نہیں ہے سٹارٹ میں ظاہر اسی بات ہے جب آپ کام سٹارٹ کروگے تو چھوٹا کام ہوگا مطلب یہ کہ اتنے زیادہ وہاں پہ جو ہے نا آپ کھلا بزنس میں نہیں کر سکو گے کیونکہ آپ کو ٹیکسز پے کرنے پڑیں گے اور جب پاکستان سے آپ جاں وہاں پہ جا کے موو ہوں گے آپ کی کرنسی چینج ہوگی اتنے زیادہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے کہ جو ہے نا ایک بگ پیمانے پہ آپ جو ہے نا وہاں پہ کاربار کر سکیں تو آپ پہ ٹیکسز جو ہے نا وہ نہیں لگیں گے ظاہر اسی بات ہے چھوٹے پیمانے پہ آپ سٹارٹ کریں گے تو چھوٹے پہ جو نا وہ ٹیکسز نہیں لگتے ہیں انشاءاللہ جب آپ زیادہ کماؤ گے تو ظاہر اسی باتہ ٹیکس بھی دھوگے ہاں ٹیکس کی بات جب آ جاتی ہے گھر میں آپ رہو گے تو گھر میں جب رہو گے تو بہت زیادہ سہولتیں یوز کرو گے روڈ پہ چلو گے وہ ٹیکس دینے پڑے گی لائٹوں کے ٹیکس سور ہوتے ہیں جب آپ روڈ پہ چل رہی ہوتے ہیں لائٹیں یوز ہوتے ہیں وہاں کے ٹیکس آپ کو دینے پڑتے ہیں گند میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کچھرہ اٹھانے والی آتے ہیں کچھرے کے ڈیوز وہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے گھر کا رینٹ دینے پڑے گا مورکیج دینے پڑے گی بل دینے پڑیں گے ہر قسم کے وہ ظاہری سی بات آپ نے کرنی کرنے اس کے علاوہ جب کام کا گر آپ کہیں گے آپ کام کریں گے اور وہ پیسے کمائیں گے اس میں ٹیکس ظاہری سی بات سٹارٹ میں آپ کا نہیں ہوگا تو نیکسٹ لیبل پہ آپ کا ہوگا جناب یہ تو تھا جہا فری لانسنگ پروگرام اور اس کے علاوہ جناب یہ ورک پرمٹ یہ اس دونوں کو جو ہے نا ایک کر دیا ان لوگوں نے بہت زبردست سا پروگرام ہے جی آپ جس میں بھی انٹرسٹیڈ اگر فری لانسنگ کرتے ہو پاکستان میں تو بھی آپ بڑی ایزی لی وہاں پہ جا سکتے کیونکہ ہر کوئی پاکستان سے نکلنا چاہ رہا ہے تو آپ کے بھی کوشش ہوگی اگر فری لانسنگ میں ہے تو آپ بھی جہاں سے چلے جاؤں اور ہاں اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت بینک میں ہے اور آپ کے بینک میں پیسے بھی ہونے چاہیے اور اگر بینک میں پیسے آپ کے تغڑے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے آپ کاربار کر سکتے اور اپنی فیملی کو ایک سال کے بعد اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جناب یہ تو تھی جی آج کی ڈیٹیلز پین کے والے سے جلدی جلدی سے بہت رہی ہوں اس لیے کہ چھوٹی بنے میری چھوٹی بنے بڑی آپ پسند نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو وہیں بعد چینل سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ